جوتی شاستر کے انسار ان پانچ راشیوں پر سنی دیو کی وشش کرپہ ہوتی ہے اس لئے ان راشیوں پر سنی کی ساڑھے ساتھی اور دھائیہ ہونے کے بعد بھی انہیں ادھیک مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو چلیے جانتے ہیں ان پانچ راشیوں کے بارے میں ورشب راشی جوتی شاستر کے مطابق ورشب راشی کے سوامی سکر دیو ہے اور ان کی سنی دیو سے مطرتہ کا بھاو رہتا ہے ایسے میں ان جاتکوں پر سنی دیو کی کرپہ بنی رہتی ہے شنی کی ساڑھے ساتھی اور سنی کی دھائیہ کا پرکوب ہونے پر بھی انہیں ادھیک کسٹ سینہ نہیں پڑتا تلا راشی تلا راشی کے سوامی بھی شکر ہے تتھا شنی کی یہ اچھ راشی بھی ہے شنی اور شکر دونوں گرہوں کے بیچ مطرتہ کا باو ہونے کے کارن ان جاتکوں پر شنی کا اصوب پر باو کم ہوتا ہے ان کے ساتھ ہی تلا راشی کے جاتکوں پر شکر اور شنی دیو کی کرپہ بنی رہتی ہے دھنو راشی دھنی راشی کے سوامی دیو گروہ ورسفتی مانے جاتے ہیں جو تش میں شنی اور گروہ کا ملن سم سمبد کہلاتا ہے یہ دونوں گرہ ایک دوسرے سے بیر سمبند نہیں رکھتے ہیں ایسے میں ان جاتکوں پر شنی دیو کی کرپہ ہونے سے انہیں شنی دیو کی ڈھائیہ اور ساڑھے ساتھی کے سمیں جادہ کسٹ نہیں ہوتا ہے انہیں نوکری میں پرموشن اور دھن لاپرابت ہوتا ہے سماج میں سمبان ملتا ہے مکر راشی مکر راشی کے سوامی سویم سنی دیو ہی ہے اس لیے اس راشی کے جاتکوں پر سنی دیو کی اسیم کرپہ ہوتی ہے ایسے میں شنی کی ساڑھے ساتھی اور دھئیہ ہونے پر بھی انہیں ادھیک کسٹ نہیں سینا پڑتا ہے انہیں مہنت کا پورا لاپ ملتا ہے ویپار اور نوکری میں ترقی ملتی ہے کمب راشی کمب راشی کے سوامی بھی سنی دیو ہی ہے مکر راشی کے جاتکوں کی بھاتی کمب راشی کے جاتکوں پر بھی سنیدیو مہربان رہتے ہیں ایسے میں ان کے اوپر سنیدیو کی ساڑھے ساتھی اور دھائیہ کا پرکوب کافی کم ہوتا ہے کمب راشی والوں پر سنیدیو کی کرپا ہونے سے انہیں ادھک آرثک پریشانیوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا ہے ان کا ہر کام تیہ سمیں پر بھی پورا ہو جاتا ہے